ایسا ہی اورنگ دے پڑھتا قرآن تھا اس کے لیے مشہور ایک قاتل بھی تھا بہت جھوٹی جھوٹی روایتیں اس کے لیے تیار کی گئی مگر یہاں پتہ چند کیا کہ جا تھا اورنگ دے جب باپ کو قید کیا باپ پر دون کیا سیل راجو نے اتاعت والدین کے حوالے سے ایک حائد پڑھتی رب حمومت ہمارا رب بیانی صغیرہ پرنے والے اس پر رحمت نازل کر کہ اس نے بچپنے میں ہمیں پالا ہے ان کا نا اس نے غلط کیا ہے اتاعت والدین نہیں کیا زیادہ ایسے شخصی حکومت میں میں نہیں روں گا اور وہ حکومت چھوڑ کے وہاں سے آگرے سے چلے میں کہوں گا سوال اللہ سوال رہا کس آیت کا انتخاب کیا ہے رب حمومت ہمارا رب بیانی صغیرہ پرنے والے اس پر رحمت نازل کرنا جس نے بچپنے میں ہمیں پالا ہے یہ آیت تو سبھی پڑھتے ہوں گے نا یہ آیت تو رسول اللہ نے بھی پڑھی ہوگی نا جب رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی کہ پرنے والے اس پر رحمت نازل کرنا جس نے بچپنے میں ہمیں پالا ہے ہم یہ بتاؤ کہ محمد کو پت بنے گا کس سے ہمارے ہائی جاری ہمارے بہن نارے سلوہ ہمارے بہن نارے سلوہ ہمارے بہن نارے سلوہ ہمارے بہن نارے سلوہ چھوڑ کے ہاں اور آنے کے بعد کسی آبادی میں جہاں آتے ہیں یہ جنگل تھا کہ وہ زمانے پورا جنگل تھے جو حضور ہے جو ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں دنیا آتے ہوئے انہوں نے اس زمانے میں اتنا روشن نہیں دیکھا ہوں ہم لوگوں نے جنگل ایک خط اکے دیکھا ہے جنگل تھا آکے یہاں رہے ان کے لئے لکھایا کہ وہ جنگل میں چلے آتے ہیں نماز سلوہ کے بعد اور نماز مغربائی کے بعد واپس جلے جاتے تھے جس آبادی میں قریبوں کا قیام ہے یہاں آتے تھے چودہ ماؤنین کے ہمارے سے دعا کرتے تھے بارگاہ الہی اور ایک برد کرتے تھے وہ برد کیا تھا؟ یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی جی مولا علی سے مدد مانتے تھے جنگل میں رہتے تھے یہاں آکے مدد مانتے تھے وقت نہیں بنا بہت آکے آتے ہیں جنگل کے بہت آجی کے حوالے سے کس میں آپ نے بڑی مصرات ہوں گے ایک دن ایسا ہوا کہ نہیں آتے ہیں یہاں ایک شخص آتا تھا وہ تھا ذات کا پرحمد سنیئے ذات کا پرحمد کو آتا تھا ذات بات کرتا تھا اُفو معلوم تھا سید راجو کہ سید راجو جو ہے حکومت کے خلاف ہیں حکومت کے قائم نے سید راجو کو دھنو دے اس نے گھوڑے کے دھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کیا یہ سمجھ کے بیٹھا کچھ دیر کے بعد اس نے بیٹھا کہ دھوڑا تریب آیا دھوڑا تریب آیا یہ اور سمجھ کے بیٹھا برحمد سے کہا تمامن ہو کہا ہمیں ذات کا پرحمد موڑا تریب آتی ہے کہ ٹھیک ہے کنپا مائے سردار نے بلایا ہے جیزا ڈڑا سہنگ ہے کہ جلدی چلو سردار نے بلایا ہے اب وہ برحمد جو تھا وہ سردار کس کو اس کے ساتھ چلا سردار سے اس نے دیکھا کہ چاروں طرف لوگ بیٹھیں دھوڑے سڑے میں سواریاں ایس میں ایک ایسی شخصیت نورانی ہے جس کو دیکھ کر میرا دل اس کی طرف کھچ رہا ہے اب آپ سمجھے کہ امامت کس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر نور باگ جان وہ امامت نہیں کہہ رہتی امامت میں کشیش ہوتی ہے نورانی خلا 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 اس نے دیکھا نورانی شخصیت ہاں آپ کو دھوڑے پڑے اپناہن کے ساتھ آکے بیٹھے اس مورانی شخصیت نے کہا تم یہاں رہتی ہو تاں رہ جاتا ہوں گر خریب نہیں ہے سید بستی میں دو رہتے ہو وہاں سید بھی رہتے ہو سید بھی رہتے ہو دیکھا اچھی ہاں سید راجیو سے کہہ دینا کہ مجھے یہ جنہ بہت پسند ہے ایک جملہ یاد رکھئے جہاں پر بیٹھ کر مولا علی کی نام کی تذبیح پڑھی جاتی ہے مولا نے فرمایا کہ جنہ ہمیں بہت پسند ہے جنہ ہمیں بہت پسند ہے اور اس سے کہہ دینا کہ ہم یہاں آئے ہم نے خیام کیا جہاں پر وہ ایک روضہ تعمیر کرنا ہے ایک روضہ تعمیر کرنا ہے کہہ دینا ہے اور جلدی سے جاؤ جلدی سے جاؤ بھلا کرنا ہے اس سے کہنا کہ وہ اکیلے آئے تنہاں اس برہنمن میں ہاتھ چھوڑے کہا ہے مہابلی یہی تاریخ میں لکھا ہے یا علی مہابلی جو پہدان ہوتے تھے اب تو پستیاں نہیں ہوتی ہم نے پستیاں دیکھئے بچ کریں جو پہدان ہوتے تھے وہ میلان میں جب اترتے تھے لڑنے کے لئے مقابلے کے لئے تو وہ کہنا کرتا تھا یا علی مہابلی بھائی کامیاب ہوتا تھا اتنے کہا مہابلی آپ جتنی جلدی کہہ رہے ہیں اتنی جلدی میں نہیں جا کرتا جس لیے کہ میں آنکھوں سے مادور ہوں میں دھیرے دھیرے جاؤں گا ہوتے بیان کر دے کہا کہا تنے کہا میں آنکھوں سے مادور ہوں میں ایک مرتبہ فرمایا آنکھیں بن کر آنکھیں بن کی کہ آنکھیں کھول کتنے لہے گتنے نہیں مانتے کہ آنکھیں بن کر آنکھیں کھول اس نے آنکھیں بن کی آنکھیں کھولی کہ ایسی روشنی ملی جیسی جوانی میں تھی آنکھیں 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 بیتوں میں ایک رحمت یہ فاتح خائبہ رہے ہیں نبی نے خالی یا علی کہا تھا وہ مدینہ سے آ گئے تھے وہ تو یہی موجود ہے آنکھیں یہ فاتح خائبہ وہ کہتا ہمیں جتنی سے گیا کیا کہ میں نے سید صاحب سے کہا کہ کوئی مرانی شخصیت ہے جنگر میں آئی ہے اس نے جتنی صاحب کو برایا مگر ترہا جائی ہے یہ سن کے سید راجو علیہ الرمان تیزی کے ساتھ چلے دورتے ہیں مرانی شخصیت ہے امام نے بلایا مولا نے بلایا دورتے میں جب چلے تو اس بستی کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ سید راجو اس طرف جا رہے ہیں دورتے ہیں یہ دورتے میں جو جا رہے ہیں وہ بھی دورنے میں دورتے ہیں اب وہ بھی دورنے دورتے ہیں وہاں تہادیہ تک کہنا کہ ترہاں آئے ہیں یہ پیچھے مل مل کے کہتے رہے ہیں تم لوگ نہ آؤ مگر وہ بھی مارکت رکھتے تھے کہ ہماری بستی کا رہنے والا ہے ترہاں ہی چھوڑیں گے اب جو سب کے سب جہاں آئے ہیں تو وہ نورانی شخصیت یہاں نہیں تھی ان کے ساتھ کے لوگ بھی نہیں مگر سواری کے سموں جو تھے چاروں سموں یہاں پر موضی کس سے خوشبو آ رہی ہے خوشبو ہی نے بتا دیا کوئی اور نہیں آیا میرا مولا موضی 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 اس ساتھ ہم نے تاکہ بیر آتزام انہیں جس پر بھوکتی جیلے کی تاکہ ہر بات کی بداہت کر دیں اور بات جن کو صاف اور ٹیئر دیں ذکر علی سے بڑی کوئی عبارت اور ذکر علی اللہ کی پسند ہے اہلِ بید کا ذکر علی اللہ کو پسند نہ ہوتیں اگر اہلِ بید کا ذکر علیہ کو پسند نہ ہوتیں تو نواز میں سلواز نہ ہوتیں آواز میں نے کبھتی ہے اللہ 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 عقیق